سید مبارک علی شاہ صاحب 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 اللہ زینہ محطہ علیہم غیر مقذوبِ علیہم بلعظم یا رب الحسین بے رکر حسین عشق سدر الحسین بے ضبورِ حلق جت القائن علیہ السلام اللہ حمال صلی اللہ علیہ وسلم بلعظم قرور سارے درات بنا اللہ حمال صلی اللہ حمال اللہ حمال یو حیر رب العزت بانیاں مجلس کا لیسا پہ ماتم مزروع میں کرتا اپنی بارکہ میں رحیم نیزے و مقبول رحیم اللہ حمال اس وقت تک کسی مومن کسی عددار کسی علی کو ماننے والے کو موت نہ دے جب تک موت چوتا تو جبار نہ ہو جائے رحیم اللہ و کریم اللہ حمال ہم سب مومنوں کو ممبرِ انسان و اسلام کا فتدس نصیب پر جس میں ذاکر ہیں انہیں ممبر پہ کھڑے ہونے کی تمیز سکھا رحیم مولا کریم اللہ ممبرِ انسان کی جو شان ہے جو عزت ہے جو عظمت ہے اس عظمت پہ انزا کریم کو برکرار رکھنے کی توپی کرتا ہے رحیم اللہ کریم اللہ ہمیں وقت کے آخری مادشاہ کی تیارت اللہ حمال سلے اللہ حمد و حالی و حمل مجھل پڑا جائے گا کچھ ایسے انداز سے پہلے بھی پڑا آیا لیکن آپ کے سامنے حالات تھے جو میں نے پہلے جیسے پڑا آیا مزاکر نے مولا میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ میں مزاکروں کی دنیا مزاکروں کی جوتیوں کی خواب لیکن ممبر امام عزیل ایسی جگہ ہے جس کی عزت کرنا جس کا تقدس رکھنا واجت ہے درودی سارے جارہ محمد حالیٰ محمد حالیٰ محمد حالیٰ محمد حالیٰ محمد حالیٰ پھر بھی مل کے باوازد اجازت ہے مقتصر سے واقعی محمد حالیٰ امام حالیٰ علیہ السلام آپ کو اسلام پرکھیں مولا محمد حالیٰ علیہ السلام آپ سب بذلوں کے سائے ہمارے سوروں کے ہمیں شکای مزاعم فرمائیں میں کہنا قرآن کی علف سے لے کر ون ناس کی سین تک اس رحیم اللہ نے اس قریم اللہ نے قرآن مجید میں ہر اس کس چیز کی قسم اٹھائی ہے جس چیز کا تعلق محمد و عالم حالیٰ قسم کھا رہا ہے اللہ اور کھا رہا ہے گھوڑے کی قسم جو بندے ابھی تک حیران ہو جو بندے ابھی تک چپ ہو صرف گھوڑے کی قسم نہیں گھوڑے کے چلنے کی قسم صرف گھوڑے کے چلنے کی قسم نہیں بلکہ اس کے چلنے کی وجہ سے سانس لینے تک کی آواز کی قسم صرف سانس لینے تک کی آواز کی قسم نہیں بلکہ اس کا فوجوں کے درمیان میں گھس کر حملہ کرنے کی قسم اب میں جولہ بھی پڑھنا ہے اور لوگوں کے چیرے بھی پڑھنے ہے کہ کس مقام پہ کیا بندہ کیا لینے کے لیے آئے بیٹھا ہے توجہ بھائی ممبر پہ کھڑے کو کہہ رہا ہوں صرف فوجوں کے درمیان میں گھس کر حملہ کرنے کی قسم نہیں بلکہ اس کے دونڈنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں سے نکلنے والی چنگ آجوں کی قسم بھائی جہاں ہم دو دو تکی کے لوگ آکے ہم شیعوں پر سوالات کرتے ہیں کہ گھوڑا کہاں ہے علم کہاں ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کو دوسری مرتبہ اپنے گھر سے سادم نہ ملے وہ بھی آکے ہم شیعوں پر سوالات کرتا ہے کہ گھوڑا کہاں ہے علم کہاں ہے میں اسے مخاطب کر کے اپنے گھر دو سو تیس جاکش خانہ میں کھڑے ہو کے میں اسے مخاطب کر کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں صرف جملہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اسے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں تو جا اپنے مولوی کے سارے پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ یہ جو گھوڑا تھا یہ جنگ میں بھاگنے والوں کو گھوڑا تھا یہ جنگ میں لڑنے والوں کو گھوڑا تھا اس سے بھی تو پوچھ یہ گھوڑا کس کا ساتھ ہے وہ بھی خوز حقر کی پہتا میرے مخشد اب آسان سی بات ہے گھوڑے کا کمال نہیں کہ رحیم اللہ کریم اللہ قرآن میں اسی دس میں اٹھا رہے یہ کمال ہے واقعہ تر فقط میرے مرشد علی کا جو بندہ علی کا نوکر ہے جس بندے کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت بستی ہے اس بندے میں واجب ہے کہ اس جملے کے ستبال کرے ممبر پہ کھڑے کو کہہ رہا ہوں اس جملے پہ آپ نے مجھے داد دینے کے لیے ہاتھ نہیں بلند کرنے آپ نے ہاتھ بلند کرنے میرے جملے کی تائید میں اب دیکھتا ہوں کون سا بندہ میرے جملے کی تائید کرتا ہے اب یہ گھوڑے کا کمال کا دام نہیں ہے کہ رحیم اللہ کریم اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے یہ کمال ہے فقط اور فقط میرے محشد علی کا علی گھوڑے پہ آئے گھوڑا لائے کے قسم بن جاتا ہے علی کابے میں آئے کابا لائے کے صحیح کا بن جاتا ہے علی گھوڑے پہ آئے گھوڑا لائے کے صحیح کا بن جاتا ہے علی کابے میں آئے کابا لائے کے صحیح کا بن جاتا ہے بھائیلی مبارک ہمارے مذہب احترام میں چیزوں کا احترام نہیں نصبت کا احترام ہے جس چیز کی نصبت ہے محمد و عالم حمد کے ساتھ ہم اس چیز کو چومنا اس کا احترام کرنا واجب سمیتے ہیں سمجھانیشتہ تھا سمجھbeltا تھوڑا سور آسان کرでも پہلے تھا کھانا امام حسینؑ سے نصبت ہوئی بن گیا لنگر حسینؑ اب آسان سی بات ہے لنگر اس امام حسینؑ کو شیعہ بھی کھا لیتا ہے سنی بھی کھا لیتا ہے لنگر اس امام حسینؑ کو شیعہ بھی کھائے تو اس کے شفاہ ملتی ہے سنی بھی کھائے تو اس کے شفاہ ملتی ہے ممبر پے کھڑ ہوکے بغیر کسی توزیر کے تشریح کے جملہ پڑھ رہا ہوں اب میں ممبر پہ کھڑل گیا ہوں دیکھتا ہوں کس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی پاک محبت کی مور ہے اسی جملے پہ پتہ چلے گا میرا یہ ایمان ہے میرے یہ عقیتہ ہے مجلس سے امام حسین علیہ السلام میں ہاتھ بلند کرنے سے انسان کا رزق بلند ہوتا ہے مولا کی شان میں بولنے سے بندے کی اپنی شان میں اضافہ ہوتا ہے اب دیکھتا ہوں کون سا بندہ اپنی شان میں اضافہ جاتا ہے کون بندہ انہیں بفت رزق میں اضافہ جاتا ہے توجہ میں ممبر پہ کھڑل گئے رہا ہوں پہلے تھا حلوان مولا غازی عباس سے نسبت ہوئی بن گئی حاضری اب حاضری عباس کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا حاضری عباس کو فقط اور فقط وہ کھا سکتا ہے جو بی بی سہارہ کے دشمن پر لعبت کرتا حاضری عباس کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا حاضری عباس کو فقط اور فقط وہ کھا سکتا ہے جو بی بی سہارہ کے دشمن پر لعبت کرتا ہے بی بی سہارہ کے دشمن پر لعبت آپ جی ہیں آپ ستا سکر ہیں آپ ستا آباد رہیں سوائے وہ موسیٰ علیہ صاحبی غم کے مالا کو کوئی بھی غم دنیا کا نصیب نہ کرے کچھ شہر ہیں جن شہروں میں محمد و آلی محمد کے قدم آئے ہیں اور وہ شہر قابل احترام ہو گئے اجازت ہوتا ہوں ان شہروں کے نام بتا ہوں پھر تھوڑا سا ذکر مصحب یا علی مدد میرے بعد میرے قبلہ میرے مہترم میرے محسن میرے استاد مہترم ہم سید سعادی حسین شراطی ممبر پر موجود ہیں میں ان سے دعا نہیں بھی خاطر ممبر پر کھڑا ہوں توجہ کیجئے گا ان کی موجودی میں میرے پڑھنا یہ میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے توجہ کچھ ایسے شہر ہیں محمد و آلی محمد کے قدم بارک جہاں آئے ان شہروں کے احترام زیادہ بڑھ گئے مصحب کے دور میں پہلے تھا یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بارک آئے بن گیا مدینہ ترمون ابدا اور پہلے تھا نجف مولا علیہ السلام کے قدم بارک آئے بن گیا نجف اشرف اور پہلے تھا مشہد مولا امام رضا علیہ السلام کے قدم بارک آئے بن گیا مشہد المقدس اور پہلے تھی کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے قدم بارک آئے بن گئی کربلا مولا دیکھتا ہوں کون تا بندہ علی کنوکر ہے امام حسین علیہ السلام کی جنہیں ازدار اس گرمی کے موسم میں امام برگاہ میں آئے بیکھے ہو آپ امام حسین علیہ السلام کی دیوانے ہو اور دیوانے ذکر میں بولتے ہیں توجہ ممبر پہ کھڑا کروں امام حسین علیہ السلام کی ذکر میں بیٹھنا بہت بڑی عظیم سے بھی عظیم بادت ہے اور ذکر میں بولنا اس سے بھی عظیم بادت ہے دیکھتا ہوں کون مندہ ذکر میں بولتا ہے کس نے مولا علیہ السلام سے زبان بنگی ہے ذکر میں بولنے کے لئے توجہ ممبر پہ کھڑے کو کہہ رہا ہوں پہلے تھی کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے دنمبر آئے بن گئی کربلا مولا اب اس جہان میں فقط و فقط دو مولا ہے ایک عرش مولا ایک کربلا مولا ممبر پہ کھڑے کے بغیر کی تقدیر کے بغیر کسی نصر کے جمعہ کہہ رہا ہوں اس مولا کو مولا نانے نے بنایا اس مولا کو مولا نواز نے بنایا اس مولا کو مولا بنانے کے لئے امام حسین علیہ السلام کا کفن کوئی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کی سر بے چادر کو رونا ہر بندے نے اتنا ہی ہے جتنا پاک بی بی کمندر کو آپ نے آئے کی ہے آپ کی سبیہ دریش ہے بچپن سے لے کے آپ تب کبھی مام حسین علیہ السلام کی بجلسوں میں آ رہے ہو آم میں آئے کی ہے اس آئے کو قطن آم سمجھا جس وقت اب آئے کرتے ہیں میری بی 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 پردے کے اندر بیٹھ جاتی ہے بیٹی ماں تر دے کے کہتی ہے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے یہ جو شیعہ مومد رو رہے ہیں ان کا کوئی اپنا نقصان ہو گیا ہے ماں بیٹی کے ماں تھے بے بوسہ دے کے کہتی ہے ان کا کوئی اپنا نقصان نہیں ہوا جو یارا محرم کی رات کو تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں مرحبا جو یارا محرم کی رات کو تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں مصلداروں مقتصاد سے وقت میں علی کی بیٹی کا میں نے وہ خطبہ سنانا ہے جس خطبہ سے بنی ہے میری بی بی سواتے شام تخت پہ بیٹھ کے شراب پی کے ہس ہس کے کہہ رہا ہے میں نے باغی منایا ہے بی بی کہتی ہے اممہ فضہ پیچھے ہٹ جا سیدوں کی دائی ہے مائی حسین ہے نا اممہ فضہ اب پیچھے ہٹ جا بی بی نے مولا علی علیہ السلام کے لحظے میں کہاو کمینا پھر بات کر جو تُو نے پہلے کی تھی اس نے کہا میں نے باغی مرایا ہے بی بی نے کہا یا ہی بات بتانے کو میں شام آئی ہوں نہیں تو میں زینب کو جا شرابی کا دربار کو جا جتنے ماتمی عزدار امام صلی اللہ علیہ السلام کے بیٹھے ہو جس نے رونا ہے جس نے ماتم کرنا ہے وہ سرونچہ اٹھائے ہائے کار لینا جو شام سے بیٹھی ہے وہ راضی جائے جتنے ماتمی بیٹھے ہو جس وقت علی کی بیٹی کا خدوہ بلندوہ دربار میں ہلچہ مچ گئی صفیروں نے کچھ کیا چھوڑ دیں جو رو ایک روم کا صفیر ہے وہ کہتا ہے اوہ کمینا تیرا کیسا دین ہے تیرے نبی کی بیٹیاں تیرے سامنے دربار میں کھڑی ہیں ان کے سر پر چادر کوئی نہیں ہمارا نبی کی ساتھا اس کا گھوڑا تھا ہم نے اس کے گھوڑے کے پاؤں ایک غلام میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں تیرا کیسا دین ہے تیرے نبی کی بیٹیاں تیرے سامنے کھڑی ہیں تُو شراب پی رہے جتنے مطمی بیٹھے ہو علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا دربار میں ہلچہ مچی اس وقت شرابی نے کہا تمام معاظنوں سے معاظنوں آزانیں شروع کر دو اس نے کہا کہ معاظنیں شروع کر دو تمام معاظنوں نے کہا تم میں حیاء نہیں آتا ابھی تک آزانوں کا تو وقت نہیں ہوا اس نے کہا چاہے وقت نہیں ہوا میں سمجھا تھا کہ حسین مرا کہ میں جنگ جیت گئے ہوں اگر علی کی بیٹی کا رہا خطبہ جاری تو میری محنت ہو جائے گی برباد میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا اس نے کہا تمام معاظنوں کو آزانیں شروع کر دو معاظن گزستہ آزان پہ آئے آواز آئی اللہ اکبر میرا امام کہتا ہے تیری کی بریائی کے لیے خون کے انصر ہو رہا ہوں پھر آواز آئی شہاد اللہ الہ الا اللہ بی بی کہتی ہے تیری شہادت کے لیے جادل اٹھائی کھری ہو پھر آواز آئی شہاد اللہ محمد رسول اللہ بی بی کہتی ہے نانا تجھے مبارک ہو تیری آزان نے بچ گئی تیری بیٹی ازربار میں رہ گئی جتنے ازادار بیٹھے ہو ازاداروں جس وقت علی کی بیٹی کا خدوا بلند ہوا ایک دربار میں عبداللہ نابی جھاپی ہے گونوں آنکھوں سے نابی نہ ہے ایک سپائی کے بازو کو ہرا کر کہتا ہے میرا دل اتر رہا ہے اللہ کے نام میں پتا علی کا کون سا بیٹا خد بے پڑھ رہا ہے سپائی نے کہا شکر کر آج تیری آنکھیں گوئی ہیں آج بھی تیری آنکھیں ہوتی تو اس دربار میں مر جاتا اس نے کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے آج بھی میری آنکھیں ہوتی میں علی کے بیٹوں کی زیاد کرتا آواز آئی نہ آپ رو نہ مجھے رولا نہ علی ہے نہ علی کا توئی بیٹا ہے علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور شرابی کا دربار ہے اور بے حیرتوں کا مجموع ہے بی بی کہتی ہے مجھے چادر دو میں تمہارے نبی کی اولاد مجھے چاہے 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 فاصل